بڑی شاندار ہے اور وہ خواب دیکھنے والے کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس چیز کا سامنا ہے تو لہٰذا محتاط ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے اور انبیائی کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی خدا ہوتا ہے نبیوں کا جو خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے خصوصا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے اور بلکہ تمام نبیوں کے خوابوں میں زیدہ فوقیت اللہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو عطا فرمائی ہے جس طرح آپ امام الانبیاء ہیں اسی طرح آپ پر کی جانے والی وحی بھی وحیوں کی امام ہیں جس طرح کتاب کتابوں کا امام ہے حضور کا دین دینوں کا امام ہے حضور کی امت امتوں کی امام ہے اسی طرح نبی مکرم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معاملات جو ہے وہ دیگر کے تمام معاملات سے فوقیت رکھتے ہیں اور برطری ان کو اللہ نے عطا کی ہیں فتح مکہ کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں فتح مکہ کی بشارت دے یعنی کہ خواب دکھایا کہ مسلمان مکہ واپس جا رہی ہیں اور بڑی شان اور شوکت سے جا رہے ہیں قرآن میں سورہ فتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَ بِالْحَقِّ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ انکریب اب انشاءاللہ مسجد الحرام میں داخل ہوگی یہ بہت بڑی کامیابی تھا کیونکہ وہ مکہ جہاں شیبِ ابھی تعلیب والے معاملات ہوئے مکہ میں رہتے ہوئے حجرتِ حفشہ کی پھر دوسری دفعہ حجرتِ حفشہ کی تیسری دفعہ حجرتِ مدینہ ہوئی اور پھر نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ سیدنا عبوبا کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ مدینہ تشریف لے کے گئے اور پھر ان کے بعد حضرتِ علی شیرِ خدا حیدرِ کررار کرم اللہ تعالی وجہو الكریم بھی مدینہ تشریف لے کے گئے وہ بڑا سخت معاملہ تھا مکہ سے جدا ہونا یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ تھا اور نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کی حدود سے باہر نکلے تو مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھتے مکہ کی پہاڑوں کو دیکھتے اور آپ مکہ کو مخاطب کر کے کہتے اے مکہ تو ہمیں دل و جان سے پیارا ہے لیکن تیرے باسی ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے یعنی کہ شہر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے حجرت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ ان سے پوچھیں جیسے کہ یہ اگست کا مہینہ اگر کسی کے دادا یا ان سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں ان سے پوچھیں وہ کس طرح ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور کیا کیا چھوڑا اور ملا کیا کچھ بھی نہیں ہونے صرف کس لیے اسلام کے لیے ہجرتیں انسان جس مقصد کے لیے کرتا ہے نا اسے وہ ہی ملتا ہے اور اگر کسی کی ہجرت اسلام کے لیے ہو تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں سرخورو ہی عطا فرماتا ہے اب دیکھیں مکہ کو دیکھ کے حضور کہتے ہیں کہ تو ہمیں بڑا پیارا ہے اگر تیرے باسی ہمیں مجبور نہ کرتے تو ہم چھوڑ کر نہ جاتے ہیں اور کہاں عجرت کر کے گئے مدینہ مدینہ کا نام کیا تھا جی یسرب یسرب نام تھا یسرب کا مطلب ہے جن بیماریوں کا گھر وائرس ادھر وبائی بیماریاں جو جاتا وہ کیا ہو جاتا بیمار ہو جاتا آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اتنے بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے کہ قریب المرگ ہو گئے اتنا وائرس آ گیا اب دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ یسرب کی آب و ہوا کا اثر انہوں نے اسے اللہ کی رضا سمجھا اور انتظار کیا اس لمحے کا جب اللہ اپنے محبوب کی برکت سے یسرب کو مدینہ بنا دے اور دیکھ لیں وہ علاقہ جس کو لوگ یسرب کہا کرتے تھے اللہ نے اسے پھر خاک شفا عطا کر دی کہ وہاں کی مٹی میں شفا رکھ دی وہاں جانے والوں کو شفا ملتی اور یہ دیکھا بھی اللہ کے حرم کی یہ شان ہے کہ وہاں بہت سے بیمار جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی بیماری جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہتی وہ ختم ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ان کا اپنا اعتقاد ہے اپنا یقین ہے وہ کہتے ہیں ہمیں شگر کافی تیز ہے لیکن مسجد نبی میں جتنی بھی خجور کھا لیں شگر نہیں بڑھتی ہماری یہ ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے شہر کو یہ شان اتا کی اور حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ سے مکہ کی بڑی شان ہے ہم حدیثیں پڑھیں نا مکہ کی خوبی یہ ہے ہم اگر مکہ میں رہتے ہوئے روز تین ٹائم اگر میٹ کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں تو اس کے جو مزیرے صحت اثرات ہیں مکہ کے اندر وہ رونما نہیں ہوتے مکہ کا رہنے والا آدمی صبح و دوپیر شام موت کھائے گوشت کھائے بکرا کھائے گائے کھائے تو اس کے اگر کوئی مزیر اثرات جو ہیں اتنا میٹ کھانے کے وہ مکہ کے اندر نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے یہ حضرت عبراہیم کی دعا ہے جس کو اللہ نے قبول کیا کیونکہ وہاں پہ فصل تھی نہیں سبزہ تھا نہیں اب تو آگیا نا سبزہ آگیا کہتی باڑی نہیں ہوتی تھی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہاں پر یہ چیز عطا کر دے کہ یہاں رہنے والے روز گوشت کھائیں گے ایک تو گوشت کا انتظام فرما اور دوسرا یہ کہ ان کے میدے خراب نہ ہوں اور وہاں رہنے والے اس بیماری سے پاک ہیں یہ مکہ کی شان ہے اور حضور علیہ السلام جب مدینہ آئے تو آپ نے یہ دعا کی اے اللہ مکہ میں تُو نے جو جو برکت رکھی ہے یہ بخاری مسلم میں حدیثیں درج ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ مکہ میں جو تُو نے برکت رکھی ہے اس سے دو ہر ہی برکت مدینہ میں عطا فرماتا ہے اس سے دو گونا زیادہ ہیں اس حدیث سے استطلال کرتے ہوئے کچھ محدیسین یہ کہتے ہیں کہ اگر مکہ میں ایک لاکھ کا ثواب ہے تو مدینہ میں تین لاکھ کا ثواب ہے اس حدیث سے استطلال کرتے ہوئے مقید ہیں اگر مکہ میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے تو مدینہ میں وہ تین لاکھ کے برابر ہیں کیونکہ حضور کی واضح حدیث موجود ہے کہ مکہ میں جتنی برکتیں رکھی ہیں اس سے ڈبل مدینہ میں عطا فرما دے اگرچہ وہ حدیثیں بھی ہیں جہاں سے پچاس ہزار کی وزیلت ہے لیکن یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود ہے یعنی کہ حضور نے ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کے اندر دو ہری برکت عطا فرما اب دیکھیں مکہ اتنا عزیز شہر آخر مکہ عزیز ہے اور مکہ کی طرف دل مائل ہے تب ہی مدینہ میں آ کر دوران نماز حضور کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں مکہ ہونا چاہیے اور دوران نماز خیال آ رہا ہے اور دوران نماز کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں اللہ نے دوران نماز وہی نازل فرمائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کا اوپر دیکھنا دیکھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر ہم دیکھ رہے ہیں اے محبوب آپ مسجد حرام کی طرف رخ انور کر لیجئے ہم وہی قبلہ بنا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں قبلتن تردہا یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے قبلہ بنا رہا ہوں بلکہ اللہ نے فرمایا آپ کی چاہت پر قبلہ بنا رہا ہوں مکہ اتنا عزیز اور دیکھیں مسجد قبلتین میں اگر جانے کا اتفاق کو اللہ سب کو لے کے جائے وہاں ایسے نہیں ہیں کہ ایک قبلہ دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف یہاں کوئی پنتالیس ڈگری کوئی نبی ڈگری نہیں پورا سکسٹی ڈگری سمجھ لیں یعنی کہ سامنے مثال کے طور پہ اب ہم ادھر رخ کرتے ہیں تو پہلے وہ سامنے رخ ہوتا تھا بلکل مخالف سے بلکل الٹا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بہی نازل ہوئی تو اسی نماز میں اسی دوران آپ نے کعبے کی طرف مو کر لیا اور جب سلام پھیرا تو دیکھتے ہیں صحابہ کا مو بھی قبلے کی طرف ہے حضور فرمانے لگے مجھ پر تو وہی نازل ہوئی میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا صحابہ تم کیوں پھیر رہے ہو عرض کیا حضور ہمیں قبلے سے نہیں ہمیں تو آپ سے غرض ہے جہاں آپ کا رخی نور ہے وہاں ہم ہیں مجھے وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں المختصر یہ کہ مکہ کی طرف دل کا میلان ہے اور پھر مکہ آنے والوں کے حال احوال پوچھے جا رہے ہیں اور مکہ جانے کی ظاہر سی بات ہے وہاں عمرہ داؤن ہے وہاں حج اداون ہے ہدیبیہ پہ آئے نہ کر سکے عمرہ اور صلحہ ہدیبیہ ہوئی اب ظاہراً تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ شکست ہے کچھ صحابہ اکرام ان کا وہ اس بات پر مسیر تھے کہ ہمیں اللہ نے اب بڑی شان عطا کی ہم تو تین سو تیرہ تھے تو ہم میدان میں اتر پڑے تھے اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے ڈیڑھ ہزار کے قریب یہاں موجود ہیں آپ مکم ارشاد فرمائیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے حضور نے فرمایا نہیں حضور نے صلحہ ہدیبیہ کی اللہ نے سورہ فتح کی آیت نازل فرما دی کہ فتح مبین مبارک ہوں اور حضور نے خواب دیکھا کہ مکہ میں یہ بڑی شان اور شوکت سے داخل ہو رہی ہیں یہ اللہ کے نبی کا خواب تھا جسی اللہ نے تقریباً ایک ڈیڑھ سال کی اندر تعبیر تک پہنچایا یعنی کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر بہت جلدی ہو گیا اور پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ مسلمان جو مکہ سے چھپ کے نکلے تھے وہ دیکھے نا انداز غار سور میں تین دن تین راتیں گزاری کہ کہیں یہ کافر جو ہیں کوئی ناپاک ارادہ کیونکہ قدل کا ارادہ تھا ان کا اور ایسے معاملات سے وہ گزرے چھپ کے اجرت کی گئی اور تیاری سارے معاملات کی سرہاں وہ غار سور پہ ازرے دیبو بکر اپنے کاندوں پہ لے کر گئے مقصد کیا تھا کاندوں پہ لے جانے کا تاکہ دو لوگوں کے پیروں کے نشان نہ آئے اور ایک کی نشان آئے اور وہ ان کو مغالطہ لگے اور وہ کہیں یہاں کوئی نہیں آیا اور اگر اکل سے سوچیں اکل بھی یہی کہے کہ کوئی اٹھا کر چڑھیں نہیں سکتا کسی کو مکہ بڑا عزیز تھا اور اللہ نے خواب کے اندر حضور کو دکھایا کہ ان قریب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ خواب اور اس کی تعبیر اور جب یہ مکمل ہوا سورہ فتح کے اندر اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ درج ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا جو خواب ہے یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ وحی خدا ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک خواب ہوتا ہے میں پھر بتا دوں خواب نیک یا ظاہر کے اعتبار سے ہوگا یا تعویل کے اعتبار سے ہوگا ایک خواب مثال کے طور پر کسی کو دیکھیں کسی کا کوئی عزیز کوئی زندہ آدمی فوت ہو گیا ہے خواب میں کسی کا بائی باپ چچا وہ زندہ ہے لیکن خواب میں وہ دیکھتا ہے فوت ہو گیا ہے اب ظاہرن تو یہ کوئی اچھا معلوم نہیں ہوتا کسی کا فوت ہو جانا لیکن اس کی تعویل بڑی اچھی تو نیک خواب کا مطلب ہے ظاہرن اچھا ہو یا اس کی تعویل اچھی ہو تو یہ خواب کیا ہے جی نیک خواب ہے یہ کیا ہے جی نیک خواب ہے اور ہے کسی کا اگر کوئی زندہ شخص فوت ہو جائے مثال کے طور پر اس کے ایک کامن سی تعبیر یہ بنتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی کام جو فسا ہوا ہے اب وہ پورا ہو جائے گا کسی ادھور کام کی تکمیل کا اشارہ ہے کوئی ادھورا کام ہے جو مکمل ہو جائے گا اور بعض اوقات خواب دیکھنے میں بڑے اچھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہیں ان کی تعبیر اچھی اچھا یہ خواب بھی نیک خواب کہلائے گا تعبیر اچھی نہیں پھر بھی وہ کیا کہلائے گا نیک خواب وہ کیسے نیک خواب کہلائے گا اس لیے کہ متنبع کر دیا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے محتاد ہو جو توبہ کر لو بعض اوقات خواب کے اندر انسان کو اشارہ ہوتا کہ اس کے دنیا کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں اس کا مطلب کیا کہ اسے توبہ کر لینی چاہیے موقع ملنے لیے اور جو خواب برے خواب ہوتے ہیں یہ وہ خواب ہیں جو خصوصا جنسی خواہش کے پیشے نظر آتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی جو خلاف شرح خواب ہیں وہ برے خواب ہیں جو شریعت کے خلاف خواب ہے وہ برہ خواب ہے اور حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا نیک آدمی کا جو نیک خواب ہے نا یہ نبوت کے اجزاء میں سے چھالیس مجوز ہے ایک حدیث میں چھالیس مجوز کا بھی لفظ ہے یعنی کہ جو نیک خواب ہے یہ نبوت کا فیضان ہے یہ کس کا فیضان ہے جی نبوت کا فیضان ہے اس کا چھالیس مہ یا چھالیس مہ عصہ ہے لہذا خواب کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اگر انسان کو برے خواب کا مثال کے طور پر ایک آدمی رات سونے سے پہلے کوئی ڈراؤنا سینز دیکھ کے سوتا ہے کوئی ہورر فلم دیکھ لی اس نے کوئی ڈراؤنی سیریز دیکھ لی وہ سو گیا اب اسے ظاہر سی بات ہے ڈراؤنے جو خواب آئیں گے وہ اس کے خیالات ہیں جو خواب میں آگئے اس کا تعبیر سے تعلق ہوئی نہیں ایک آدمی وہ نفسانی خواہش کے پیچھے بہت دوڑتا ہے وہ سارا دن سوچتا ہے میں یہ کروں وہ کروں اسے خواب میں یہ نظر آئے گا اس کا بھی تعبیر سے تعلق نہیں ہم بات کر رہے ہیں ان خوابوں کی جو من جانی بلہ ہیں من جانی بلہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پرہیزگار آدمی ہے پرہیزگار کا مطلب وہ حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا جو بندہ حلال کھاتا ہے وہ متقی ہے اور سب سے بڑا متقی وہی ہے جس کی روٹی حلال ہے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جس کی داڑی لبی ہے اور جس کی تصویر بڑی ہے جو روزے زیادہ رکھتا ہے وہ متقی ہے نہیں روزے جس پہ فرض ہے وہ کوئی بھی ہے اس نے رکھنے ہی رکھنے نماز جس پہ فرض ہے اس نے کرنے ہیں حاج جس پہ فرض ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے متقی کون ہے جو حلال کھاتا ہے جو اللہ کے حرام سے بچ جائے وہ کون ہے جی متقی ہے اور حرام اور حلال کا تعلق صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہوتا صرف خوراک کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے ہمارے پہناوے کا تعلق بھی ہے ہماری سوچوں کا تعلق توفے تعایف دینے اور لینے میں بھی حلال اور حرام ہے یہ بازین میں رکھئے گا تو صرف حلال اور حرام ہم سمجھتے ہیں کہ آٹے گندم اور گوشت سے تعلق کا حس کا نہیں ضروری نہیں کہ ایسا ہو اور مثال کے دور پہ کوئی جانور حرام ہے اور بعض وقت انسان اپنے کسی فیل سے حلال جانور کو بھی حرام کر لیتا ہے تو جو آدمی چاہتا یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو اس کی زبان سے نکلی بات پوری ہو حدیث میں اسے حکم دیا گیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کھانے کو حلال کر لو اللہ تمہاری دعاوں کو مستجاب فرمائے انسان اگر اپنی کمائی کو حلال کرے تو دعائیں بندے کی کیا ہوتی ہیں پوری ایک لکمہ حرام کا ہو تو چالیس دن تک اللہ دعا قبول نہیں کرتا کتنے ہیں جن دن چالیس دن اللہ کیا نہیں کرتا دعا قبول نہیں کرتا تو لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے تاثیر ہونی چاہیے اور تاثیر کا تعلق لہجے سے ہوتا ہے کسے ہوتا ہے تلفز سے نہیں ہوتا پرننسیشن درست ہونی چاہیے لیکن اثر جو ہے نا وہ دل سے بات نکلے گی تو اثر ہوگا علامہ اکبال کہتے ہیں دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں اس کے پاس پر نہیں ہوتے طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کہ جو دل سے نکلے گی نا وہ دعا ضرور بارگاہِ الٰہی میں پہنچتی ہے پہنچتی تو ہر چیز ہے اللہ کے علم سے مخفی کچھ نہیں ہے لیکن حقیقت میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا قبول ہو رہی ہے یا رد ہو رہی ہے تو دعاوں کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے انسان حلال اپنائے اور حرام چھوڑ دے ہمارا بیہیوئر جو ہے ہمارا جو بیہیو ہے رویہ اس میں بھی حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے یہ دو غلی پلیسی ہے نا کہ جائز نہیں ہے دل اور زبان کی رفاقت ہونی چاہیے یہ جائز یعنی کہ ہم کچھ بھی کریں ہر کام کا تعلق حتیٰ کے حتیٰ کے حتیٰ کے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی نعرہِ تکبیر لگانے میں بھی دونوں اناثر پائی جاتے ہیں کہ یہ حلال لگا رہا ہے یا نجائز لگا رہا ہے اب نعرہِ تکبیر نجائز کیسے ہوگا اگر وہ فتنے کی بنا پر اٹھے گا دہشتگرد خودکوش بمبار نعرہِ تکبیر لگاتے ہیں نا بلاس کرنے سے پہلے تو حرام ہے یہ بازین میں رکھیں کہ ہر چیز کی اندر دونوں اناثر پائی جاتے ہیں اب دیکھا یہ جائے گا اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس چیز کے پیشے نظر تو حلال اور حرام کا تعلق صرف ہمارے کھانے اور پینے سے نہیں ہے کمانے سے ہے ہماری سوچ سے ہے پہننے سے ہے کسی کو کچھ دینے سے ہے بعض وقت ہمارے ہم ملازم ہوتے ہیں ہم ان کی تنخواہ پوری دیتے ہیں لیکن وہ دینے میں حلال بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لئے حرام بھی مثال کے طور پر ایک آدمی امانداری سے بروقت دے جائز ہے لیکن ایک مالک جان کے تنحال ایڈ کرے کہ یار انہوں سے میں دسانگانہ داس دن اتے رکھے نا آپی شدہ ہو جائے گا یہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوچ آتی ہے نا کہ میں پیسے پانچے دنے دھلے لاؤں یہ چیز نجائز ہے یہ چیز غلط ہے یعنی کہ حلال اور حرام کا تعلق صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہے گھر کے اندر میں ایک آدمی اگر بہت سے چیزیں لارہا ہے امثال کے طور پر اپنے بچوں کے لئے وہ بڑی شاندار چیز لے آیا ہے اور بھانجے بتیجوں کے لئے وہ ذرا کم درجے کے لئے آیا ہے تو یہ بھی جائز ہے نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پتا کیا کہتی ہے ایک آدمی کے اگر دس بچے ہیں نا مثال دے رہا ہوں دس بچے ہیں اس نے ایک بچے کے گال پر بوسا دیا تو اگر باقی نو بچوں کو وہ بوسا نہیں دیتا تو اس نے گناہ کیا ہے یا وہ سب کو بوسا دے یا وہ کسی کو بھی نہ دے یہ چیزیں ہر چیز کی اندر حلال اور حرام سمجھے کوئی بچیز حرام کا ارتکاب انسان فورا نہیں کرتا آہستہ آہستہ پہلے وہ مشتبہات میں پڑتا ہے تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو مدھے نظر رکھے تو متقی آدمی وہ ہے جو حلال اور حرام کی کیا کرے تمیز کرے حلال اور حرام کی کیا کرے تمیز کرے وہ کیا جی ایک متقی آدمی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں متقی آدمی کا جو خواب ہے یہ نبوت کا ایک حصہ ہے یعنی کہ نبوت کے فیضان میں سے یہ فیضان ہے اگر وہ خواب اچھا ہے اگلی روایت ملازہ فرمائیں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی خواب دیکھے جو اسے اچھا لگتا ہے جو اسے کیا لگتا ہے اچھا یعنی کہ خواب دیکھنے والا خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے اور ایک خواب کی تعبیر کا علم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کا علم یہ بات پیش نظر رہے ہیں قرآن بہت ضروری ہے کیونکہ تعبیر نکلتی ہے انسان چیزیں جوڑتا ہے مثال کے طور پر کسی نے سبزہ دیکھا تو وہ قرآن کی آیت دیکھے گا قرآن کی آیتوں میں سبزے کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا دودھ دیکھا تو وہ دیکھے گا دودھ کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یعنی کہ صاحب خواب اگر علم ہیں اور وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر اچھی ہے فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ یہ عقیدے کی بات آگئے حضور فرمارے ہیں وہ اس میں اپنی بلے بلے نہ کریں وہ یہ نہ سمجھیں میں پہنچا ہوں یہ انسان کا عقیدہ ٹھیک کیا جا رہا ہے اللہ کو سب سے نہ مسندیدہ عمل یہ لگتا ہے کہ کوئی قبریائی کا دعویٰ کرے کوئی تکبر کرے کوئی یہ کہے کہ میں بڑی شیع ہوں اگر کوئی اپنے بارے میں ایسی بات کرے تو اللہ رب العزت کو یہ عداب پسند حضور فرمارے ہیں اگر صاحب خواب کو خواب کی تعبیر آتی ہے اور اسے پتا ہے یہ اچھا خواب ہے فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تو یہ خواب کس کی طرف سے ہے جی اللہ کی طرف سے ہے اس کا کمال نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے میں بڑا پہنچے ہیں وہاں یہ خواب کس کی طرف سے ہے جی اللہ کا وہ سجدے میں پڑے اور فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے یا اللہ تُو نے مجھے اچھا خواب دکھایا میں پھر بتا دوں ظاہراً اچھا ہوگا یا اس کی تعبیر اچھی ہوگی اور بل یحد اس پیہا اور اس خواب کو وہ بیان کرے لوگوں میں اب ایک بازر میں رکھیں اس خواب کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بڑا پہنچا ہوں مجھے خواب میں بڑی چیزیں نظر آتیں اس خواب کو بیان کرنے کا مقصد اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہ کی حمد و سنہ ہے کیا ہے جی اللہ کی حمد و سنہ اچھا اور پھر فرمایا وَعِذَارَ آغَيْرَزَالِكَ مِمَّا يَقْرَحُ اگر ناپ مسندیدہ خواب دیکھیں تو وہ شیطان کی طرف سے اور جب آنکھ کھلے اچھا اب دو چیزیں اس میں ایک خواب وہ ہوگا جس کا تعبیر سے تعلق نہیں ہوگا جو انسان کے خیالات ہیں انسان سوچ رہا تھا اس نے کوئی ڈرونہ سین دیکھا خواب میں اس کو جن نظر آگئے یہ اس کے خیالات ہیں وہ سارا دن جو سوچتا رہا ایک آدمی سارا دن سوچتا رہا تھا پھر شادی کیوں نہیں ہو رہی خواب میں اس نے دیکھ لیا شادی ہو گئے یہ تو اس کے خیالات ہیں حالانکہ ویسے اگر بغیر خیالات کے خواب میں شادی دیکھے تو اس کی تعبیر بڑی سخت ہے اب ہر چیز یہاں بینڈ کے بتائی نہیں جا سکتے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ہر تعبیر ہر ایک کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا اچھا ایک خواب ہوئے جو شیطان کی طرف سے ہے خیالات ہیں اس کی تعبیر نہیں ایک خواب ہوئے جس کی تعبیر ہے لیکن وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں اس کی تعبیر انسان کے حق میں بہتر نہیں اب اس تعبیر سے خوشنے کے لیے کیا کرے حضور وظیفہ دے رہے ہیں ایسا ہی بخاری کی روایت فلیست عزباللہ من شر رہا کہ وہ شیطان کے شر سے اللہ کی بنا مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی کہ مثال دے رہا ہوں ایک شخص نے خواب کی اندر اپنے آپ کو سامپوں میں گھرا ہوا دیکھا کہ سامپ ہساپ ہیں اس کا مطلب یہ ہے دشمنوں کا سامنا ہے سامپ دیکھنا دشمن کا اشارہ جتنا سخت سامپ ہے اتنا گہرا دشمن سامپ نے ڈس لیا تو مطلب ہے دشمن نقصان پہنچائے گا یہ میں وہ تعبیر بتا رہوں جو قومن ہے اب اس صورت کے عالم آدمی جب بیدار ہو تو بیدار ہوتے ہی وہ بائیں طرف مو کرے اعوذ باللہ پڑے پوری اور تھو کر دے یہ آگے حدیث درج ہے بخاری میں تین دفعہ اس عمل کو دہرائے تو اللہ رب العزت اسے بوری تعبیر سے محفوظ رکھے گا یہ حضور کا فرمان ہے اگر انسان برا خواب دیکھ لے برا خواب کا مطلب جس کی تعبیر اس کے حق میں کہہ جی بری ہے تو وہ آوذ باللہ پڑے اور تھو کرے تین دفعہ اس عمل کو دہرائے پھر ایک حدیث کے اندر بتایا گیا انسان دو رکعت نفل ادا کرے اس نیت سے کہ اللہ بوری تعبیر سے مجھے محفوظ رکھے اور وہ پھر برا خواب کسی سے ذکر نہ کرے اور صدقہ وغیرہ بھی ادا کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرے اور وہ اللہ کے بارگاہ میں استغفار بھی کرے اچھا ہوا یہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اٹھا آوذ باللہ پڑنا بھول گیا پھر سو گیا اسے تین چار دن بعد یاد آیا وہ کیا کرے تو ابھی صورت میں وہ صرف نفل ادا کرے اور صدقہ ادا کرے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کہ انسان کے سمجھنے کے لئے اللہ بڑے مواقع ادا کرتا ہے آپ دیکھیں نا پانچ منٹ کی نید میں انسان خواب کا کتنا سفر تیہ کر آتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان سوئے ہوئے ہیں اپنے آپ کو خواب میں سویا ہوا پاتا ہے اور وہ پھر ایک اور خواب کی دنیا میں چلا جاتا ہے تو یہ جہان کا خالی کون ہے جی وہ نظام کون پیدا کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اور خواب میں پھر خواب دیکھنا انسان کا خواب ٹوٹا وہ پھر خواب میں ہی ہے اور پھر خواب ٹوٹا تو وہ اس دنیا میں اور اس دنیا وہ کتنی منزلیں تیہ کر کیا ہے اور انسان جب اچانک بیدار ہوتا ہے تو جسم گرم اور انسان کی دھڑکن تیز کیونکہ جب انسان سوتا ہے نا تو جسم سے روح جدا ہو جاتی اور اچانک سے جب وہ اٹھتا ہے تو روح واپس اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے جس کے کچھ تقاضیں ہیں یہ ساری چیزیں انسان کو خبر خبردار کر رہی ہیں اور انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے انسان کو یہ سارے الارم اور الارمینگ ہو رہی ہے کہ انسان خبردار ہو جائے یہ کام ہونے والا ہے لیکن انسان مسلسل غفلت میں اور اس وقت اگر وہ بعد میں کہے گا کہ کاش بعد میں صرف اسرت رہ جائے گی کاش 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 قرآن کہتا ہے کہ انسان کہے گا یا لہی تنیکن تو ترابہ کاش میں مٹی ہو جاتا مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا کاش میں انسان ہوتا ہی نہ یہ معاملات ہوں گے تو یہ سارا اللہ کا بندے پر کیا جی کرم بندے پر اللہ کا فضل ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اڑاریاں لینا شروع کر دے بندہ کیا کرے اڑاریاں لینا شروع کر دے ہوگئے نہیں جناب عجیب پتہ نہیں عجیب معاملے کا آدمی ہو سکتا ہے ہو ایسا وہ کہتا ہے جی مجھے خواب میں پتہ لگ جاتا ہے کیا ہونے والا ہے یا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تیرا سر جھوک جانا چاہیے بلند نہیں ہونا چاہیے سر کیا ہونا چاہیے جھوک جانا چاہیے بلند جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اصل مراقبہ کیا ہوتا ہے مراقبے میں کر رہا ہوں مجھ سے آکے پوچھیں میں مراقبہ کر کے بتاؤں گا اس کا جواب کیا ہے اور وہی بھی اگر پیر صاحب کا موبائل چوری ہو جائے تو مراقبے سے نہیں ٹوٹ سکتے ہو ملی نہیں سکتا سوالی پیانا نہیں ہوتا جنہاں آپ کیمرے کی فوٹیج لے کیا ہیں لہذا جو کام ہمارے کرنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہ مراقبہ کوئی کرتا ہے تو ہم جا کے اس سے اپنا اپنا مراقبہ ایسے نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے ہم سیکھیں مراقبہ کرتے کیسے ہیں اور ہم اللہ کی یاد میں مراقبہ کریں علامہ اکبال نے انسان کو جنجوڑنے کے لئے ایک شیر بڑا خمصورت کہا وہ کہتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فر تجھے کتاب سے ممکن نہیں فر کہ تُو کتاب خان ہے صاحب کتاب نہیں کہتے ہیں کتاب پڑھنے والا ٹھیک ہے لیکن تُو صاحب کتاب بن یہ بڑا اس شیر کے اندر بڑا سبق ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے جا کے سیکھیں کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے شرط یہ ہے وہ بندہ شریعت کا علم شریعت کی مخالفت کرنے والا نہ اور مراقبہ کریں اب مثال کے دور پر استخارہ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں استخارہ لفظی مطلب کیا ہے جی بہتری طلب کرنا خیر طلب کرنا باب استفعال حدیث کے اندر آیا حضور نے فرمکا بندہ مومن کے لئے استخارے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں کوئی کام کرنے لگا سب سے پہلے انسان ارادہ پکا کرے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اب حدیث میں جو استخارہ سکھایا گیا انسان دو رکت نفل پڑے اور اس کے بعد دعا استخارہ پڑے اور جہاں وہ حاجت اپنی بیان کرنی ہے وہ حاجت بیان کرے سو جائے اب خواب میں اس کو اشارہ ہوگا سریحن کہہ دیا جائے گا کوئی رنگ دکھا دیا جائے گا وہ ایک سے سات دنوں کے اندر اسے استخارے کا جواب ملے گا نہیں ملا تو پھر کر لے اب استخارے کے مطابق اس صورت عالمے بھی یہ استخارہ جو صحیح بخاری سے ثابت ہے اس پر جو اشارہ مل گیا یہ بھی ذنی چیز ہے کتری چیز نہیں کوئی بندہ کہے نا ہنڈر پرسنٹ یہی ہے ہم اسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پتہ نہیں دیکھنے والے نے اشارہ سمجھا بھی آگے نہیں اس نے دعا صحیح پڑی ہے کہ ایک سنی چیز ہے ہاں دل مانے تو کر لیں لیکن پھر بھی استخارہ کرنا چاہیے اچھا اب استخارے کا مقصد کیا جی دو کاموں میں سے بہتر کیا ہے اور حضور فرماتے ہیں خود کرو کیا کرو جی خود کرو تو لہذا پہلی بات یہ ہے استخارہ کروانے کی بجائے ہمیں کرنا چاہیے کرنا نہیں آتا تو کیا کریں بھی کیا کیا جاتا ہے سیکھ لیا جائے کوئی بھی بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو کچھ بھی سیکھ کر نہیں آتا وہ سب سیکھتا ہے نا تو استخارہ بھی اسے سیکھنا چاہیے اور استخارے کی تعلیم دینی چاہیے بچوں کو سیکھانا چاہیے کہ اس طرح استخارہ کیا جاتا ہے اچھا اب استخارے کا کام ہے حدیث میں بہتری طلب کرنا یعنی کہ یہ کام بہتر ہے یا یہ کام سمجھ آئی نا ایک بہتر ہوگا اور ایک زیادہ اللہ کے کسی بے کام میں بھی یہ کہنا کہ بہتر نہیں ہے عبادی غلط حکیم کے ہر فعل میں حکمت ہوتی اگر اللہ کسی کو عزت دے یہ اس کے لئے بہتر ہے اگر اللہ کسی کو زلیل کرے تو یہی بہتر ہے اس کے لئے یہ مارا کیدہ ہونا چاہیے پہلے بہتری طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بہتر کیا کام ہے اور پھر انسان وہ کرے لیکن آپ نے کیا کر دی ہے فون آیا جی ادھرا میرا کام نہیں چاہ رہا ہے استخارہ کر کے بیکھو کیوں نہیں چاہ رہے ہیں ہے اور استخارہ کرنے والا وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ فون کرنے والے کا نام کیا ہے حقائق کی دنیا میں آئے کہ جو چیز جس مقصد کے لئے ہے اس کا مقصد سمجھیں اور اس کے اندر اس کو گزاریں اور دیکھیں لیکن جناب لوگوں کا کام چل رہا ہے تداد بڑی ہوئی ہے بھری ہوئی ہے لوگ لائنے لگا کے پیسے آتم میں اٹھا کے کھڑے ہیں جناب ہے ذرا ویک کے دسوں کی ہوئے ہیں تو مالا یار ایسے تھوڑی دیکھا جاتا ہے استخارہ کا مقصد یہ تو نہیں اب ایک کام کرنے والا جو ہے نا اگر وہ صحیح طرح کہہ دینا کہ یار استخارہ ایسے نہیں ہوتا تو فون کرنے والا کہتا اچھا پھر تسی ایدہ مطلب ہے تو انواندہ نہیں اسی کسی اور نے پوچھ لینے ہیں حقائق کی دنیا میں آئے تو اسی طرح انسان جب شیطانی کاموں میں مبتلا ہوگا تو پھر وہ خواب میں جو چیزیں دیکھے گا وہ شیطانی ہوگی اور خواب میں کوئی کتنا ہی متقیب پریزگار بن کے کیوں نہ آجائے وہ کچھ بھی آ کر کہے اگر وہ خلاف شرح حکم دے گا تو وہ خواب حقیقت نہیں اللہ کی طرف سے نہیں وہ کس کی طرف سے ہوگا شیطان کی طرف سے ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ اس سے پہلے ان نیک خواب کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبشرات باقی رہیں گے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا وہ نیک خواب ہے مبشرات اور روحی السالحہ اور قرآن پڑھ کے دیکھیں خواب اور ان کی تعبیر جو انبیائی کرام کے والے سے بڑے شاندار قصے خصوصاً حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جو بچپن میں دیکھا کہ یارہ ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور خصوصاً وہ خواب جو دو قیدیوں نے دیکھے جس کی تعبیر آپ نے کی اور خصوصاً وہ خواب جو مصر کے بادشان نے دیکھا جس میں قہت کا اشارہ تھا یہ بڑی شاندار چیزیں ہیں اگر ان کیوں ان سے عبرہ تاصل کیجئے اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے یہ قرآن بیان کرتا ہے اور نبی مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو حریرہ راوی ہیں وہ کہتا ہے یہ بڑا اہم ٹوپک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا جس نے مجھے خواب میں وہ حدیث میں بھی ذکر کرتے ہیں یہ حدیث یہ ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے یہ سامنے کوئی فاسا یرانی فی الیاقازا وان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا بلا یتمثل الشیطان بھی شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اچھا ایک اور حدیث سماعت فرمایا یہی پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا جس نے اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے مجھے حضور علیہ السلام کی صورت شیطان نہیں لے سکتا لیکن شیطان کسی اور صورت میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے میں حضور ہوں یہ بازین میں رکھیے گا حضور کی اصلی شورت شیطان ہے لیکن وہ کسی اور صورت میں آ کر کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے پوچھنے والوں نے پوچھا بھی سنائیں حضور کے کوئی چہرے کال کوئی ظلفیں کوئی بال پیر مہر علی نے کہا نا مکچند بدر شاشانی مَتھے چمک دی لاتھ نورانی کالی ظلف دی اکھ مستانی کالی ظلف اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا کالی ظلف دی اکھ مستانی مخمور اکیہن مد بھریان سبحان اللہ مَا جمالاکا مَا احسنکا مَا اکمالاکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیا کتھے جاڑیا اچھا بھو خواب دیکھنے والا کہنے لگا میں نے دیکھا حضور کو سفید چہرہ سفید داڑی سفید بال تو ساتھی بتا دیا گیا کہ انہیں جناب آپ کو مغلطہ لگے سفید ظلفیں نہیں ہیں ظلفیں کالی ہیں تریسٹھ برس کی عمر میں ظاہری وصال ہوا لیکن شباب کا عالم یہ ہے کہ نہ بالوں میں سفیدی ہے نہ داڑی میں سفیدی ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا نا کہ حضور کا حلیہ کیا ہے صرف چند بال سفید تین چار دس چند بال اور جب حضور نے تیل لگایا ہوتا تو ان کی سفیدی بھی نظر نہیں آتی تھی یعنی کہ یہی سے پتہ لگ جائے گا کہ اس نے واقعی جو دیکھا ہے وہ کیا دیکھا ہے تو حضور علیہ السلام کا حلیہ ذہن نشی کرنا ہوگا اور یہاں پہ وہ بات بڑی خوبصورت ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانے کہ حضور کا چہرہ کیا ہے حضور اٹھتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں خد و خال کیسے ہیں اس کے لئے میں حضور کی شمائل کا مطالعہ کرنا ہوگا حضور کی حدیث میں وہ حصہ جو حضور کی ظاہری شخصیت سے مطالق ہے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا پتہ لگے گا کہ حضور علیہ السلام دوہ السلام کے داڑی کے بال ایسے تھی داڑی ایسے تھی چہرہ اس طرح کا تھا جب وہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں گی پھر انسان دھوکہ نہیں کھائے گا انسان نے علم آسل کیا ہو پھر دل اس کی تصدیق کرے گا جو علم ہے اس پر یہ مطابقت ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ورنہ شیطان حضور کی صورت اختیار نہیں کر سکتا لیکن وہ کسی اور کی صورت میں آ کر گمراہ کر سکتا ہے یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اس کو پیشے نظر رکھنا ہے اور یہ بات ذہن سے مخفی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی چلیں بلکہ اس سے بڑی بات کریں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا شان ان کی کہ منہم من کلم اللہ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان سے کلام کیا اللہ کے ہم کلام قلیم اللہ جن کا لگم ہے انہوں نے آ کر اپنی قوم کو کہا سورة تاہا میں ذکر کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا فَخْلَعْنَا عَلَيْكِ اس سے پہلے آیا کہ موسیٰ آپ مقدس وادی میں ہیں اپنے جوتے اتار دیجئے میں اللہ ہوں ڈیریکٹ بغیر کسی واسطے کے بغیر فرشتے کے بغیر جبرائیل کے ڈیریکٹ کلام کی اللہ نے حضرت موسیٰ سے اب حضرت موسیٰ جب آئے نا قوم کو بتانے لگے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں شیطان آگیا ہم اپنے آپ کو شیطان پروف سمجھنے حضرت موسیٰ کے پاس آگئے اور حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہنے لگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ آواز اللہ کی تھی آپ کے پاس دلیل کیا ہے ابلیس یہ امام فخر الدین راجی لکھتے ہیں کہ ابلیس کہنے لگا ہو سکتا ہے وہ آواز میری ہو میں نے کہا ہو میں اللہ ہوں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ آواز کس کی تھی اللہ کی تھی حضرت موسیٰ کا جواب سنیے گا حضرت موسیٰ کہنے لگے ابلیس تو کیا وہ مخلوق میں سے کسی کی بھی آواز نہیں ہو سکتی کا دلیل حضرت موسیٰ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ مخلوق کی آواز سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ آواز تھی جو میں نے جسم کے پورے پورے سے سمات کی شیطان تو بنا کرتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی لے ان کے پاس شیطان آگے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ تھاٹھ باڑ کے ساتھ بادل کرجے بجلی چمکی نور برسا لہذا کرتب کے پیچھے کبھی نہیں جانا شیطان بھی بڑے کرتب دجال سے بڑھ کر کوئی کرتب دکھائے گا دجال کیمہ بنا کے زندہ کر دے گا انسان کرتب کے پیچھے کبھی نہیں جانا شریعت کے پیچھے جانا کس کے پیچھے شریعت کے پیچھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے پاس آیا جناب بادل گرجے بجلی چمکے کرسی لگا دی اس نے آسمان میں اور ساتھ دائیں بھائیں خادم ہی خادم اور وہ کہنے لگا ہے عبدالقادر بڑی گرجدار آواز میں میں اللہ ہوں ماز اللہ یہ اللہ کی بینیازی ہے نا کہ اس کے عورتے وہ لوگ کیسے کیسے دعویٰ کرتے اور وہ پھر مولت دے رہا ہے وہ پھر کیا دے رہا ہے جی مولت سرعام ایک بندہ بت بنا کر پوچھتا ہے اللہ اسے پھر اس قطع کر رہا ہے یہ اس کی بینیازی ہے بینیازی کا مطلب اسے پرواہ ہی نہیں ہے کسی اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عدل کریتے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کریتے بخش جاون میرے جے موقع لے اب وہ ابلیس کہنے لگا تمہاری عبادت سے میں خوش ہو گیا تو جو جو سب کے لئے حرام تھا وہ تمہارے لئے حلال کر دی بڑے کرتب میں آیا وہ تو حضرت شیخ عبدالقادر عبدالقادر تھے اور جو عبدالقادر ہونا قادر کا بندہ ہو تو جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر بندگی پائی جاتی ہے ساتھ ہی کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے جو حرام نبیوں کے لئے حلال نہ ہوئے عبدالقادر کی کیا مجال ہے کہ اس کے لئے حلال ہو جائے جب یہ عوذ باللہ پڑا نا عوذ باللہ انسان کو بڑے بڑے تکبر سے بچاتا ہے تعبوز اللہ کی پناہ میں آنا جب انسان دیکھے نا کہ وہ اس کے دل میں میں آ رہی ہے تکبر آ رہا ہے تو وہ کیا کرے عوذ باللہ پڑے اور وہ کوشش کرے آجزی والا کام بڑا آسان وظیفہ ہے مسجد آجے مسجد میں آ کے بزوخانی کی صفائی کرے وہ مسجد میں آ جائے بیت الخلا کے اندر تضاف ڈالے وہ صفائی کرے اس کی تکبر اس کی اس کا غرور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ اسے مزید تکبر سے بچائے گا اس سے بڑھ کر آسان فارمولہ آئی کوئلی اور جو بھی اسے دیکھے گا اسے ملامت نہیں کرے گا کہ گا یار بندہ بڑا اچھا ہے مسجد کی صفائی کر رہا ہے تو یہ تکبر ختم کرنے کا طریقہ اب شیطان نے سارا جناب وہ پروٹوکول ختم کی اپنا کرسی گئی اس کی وہ پیروں میں آ کر نہ بیٹھ گیا حضرت عبدالقادر جیرانی کے وہ کہنے لگا اے عبدالقادر آپ اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو آج پاس گئے تھے آپ پڑھے لکھے نہ ہوتے تو آج آپ ذرا تصور کریں ہم جیسا بندہ ہوتا وہ کہنے تھا یار چار بندے انہوں ہور دے سی کہ میں کٹا پڑھے لکھا ہوں جب یہ بات کہی نہ ابلیس نے تو حضرت عبدالقادر کہنے لگے آوز باللہ من الشیطان الرجی وہ کہتا ہے علم کی کیا مجال ہے وہ بچائے انسان کو کہا مجھے میرے علم نہ نہیں میرے رب کے فضل نے بچایا اگر علم بچاتا تو ابلیس گمراہ ہوتا یہ تو فرشتوں کا استاذ بھی قرر ہوا تھا حضرت بابا بولے شاہ کہتے ہیں پڑھے نیدہ تو جب یہ بات کہی نہ تو ابلیس کہنے لگا آپ پر واقع ہی اللہ کا فضل ہے جو میرے پہلے وار سے بچ جاتا تھا وہ دوسرے وار میں فضل جاتا ابلیس کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے اور یاد رکھیں جو زیادہ متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے گمراہ ہونے کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے ایک بچے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اسے کہنے لگے بیٹا دیان سے گر نہ جانا وہ کہنے لگا امام صاحب آپ بھی دیان سے آپ بھی نہ گر جانا ہمارا طرح کوئی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اوہ کٹا پہ یادہ پہ تو تن تمیز ہی نہیں ہے کسی نے پٹے چھوٹے تھی ایسے ہی ہیں نا امام آزم تھے ان کی سوچ بھی آزم وہ کہنے لگے بیٹا اس کا مطلب کیا ہے بیٹا آج کا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو سکھائیں گا جانوں امام آزم ایسے نہیں وہ امام آزم بنے امام غزالی سے کسی نے پوچھا اتنا علم کیسے آیا وہ کہنے لگے پوچھ پوچھ کر کہ اتنے بڑے عالم کیسے بنے کہا جو نہیں آتا پوچھ لیتا ہوں وہ بچہ عرص کرنے لگا امام صاحب کہ اگر میں گرانا تو میں ہی گروں گا اور اگر آپ گرے نہ تو امت گر جائے گی پیچھے صالحین کے ہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے حضرت آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ پیر صاحب کی تصویر کا عرمے رکھنی چاہیے کے نہیں پیر صاحب کی تصویر کا عرمے لگانی چاہیے کے نہیں وہ کہنے لگے پیر صاحب کی تصویر سے گناہ زیادہ ملے گا کیوں بلا کیونکہ انسان اسے باعث برکت سمجھے تو مشرق بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بہت باعث برکت ہیں وہ کہتے ہیں اللہ حضرت نے لکھا صالحین کی تصویریں زیادہ خطرناک ہیں آئے دیکھیں نا وہ بزار سے چارٹ ملتے ہیں بنے ہوئے سو دو سو کے کہتے ہیں یہ گوسباک بیٹھے ہوں میں یہ لالشباس بیٹھے ہوں میں یہ داتا صاحب بیٹھے ہوں تصویریں بنائی ہوئی اور یہ اگر کوئی انگریز بنا دے تو ہم کہتے ہیں خاکے بنا دی انہوں نے ایسے ہی ہیں نا اور تصویریں ہم خود دبانوں میں لگائی ہوئی ہیں اوپر ہاتھ ڈالے ہوں میں ایک بندہ تصویر لگاتا ہے اپنے پیر کی گھر میں کہ برکت ہوگی یہی نظریہ شرک والا نظریہ یہی نظریہ درست نہیں ہے تصویر میں برکت نہیں ہے آگر کسی نے تصویر رکھی ہے چھپا کے کہ چلو مجھے کبھی یاد آئے تو میں دیکھ لوں محبت میں اور چیز ہے اور باعث برکت سمجھنا پھر اس تصویر کے آگے جھکنا اس کے آگے اگر بطی لگانا پھر وہاں دیا جلانا پھر وہاں روزانہ ہار جمعہ رات کے جمعہ رات رکھنا یہ چیزیں حلت ہیں یہ شیطان کے بار ہیں اور بدھ پرستی کا آغاز جب ہوا تھا وہ نبی کی تصویر سے ہوا تھا ابلیس نے نبی کی تصویر بنوائی تھی حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کو پوجھیں ہم اور یہ معاملات کریں تو شیطان کسی کو بھی گمرا کر سکتا ہے اور جو صالحین ہیں ان کے لیے مقام بڑا خدرناک ہوتا ہے تو لہٰذا اس بات اب مثال کے طور پر میں کہوں اتنا فلیکس پر میری فوٹو بنتی ہے تو کہ تصویر بنانا جائز ہوگیا نہیں جائز نہیں ہے نہیں بنانی چاہیے جب نام لکھ کے گزارہ ہو جاتا دیجیٹل تصویر کی حد تک ٹھیک ہے تصویر کا پرنٹ غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے لیکن اب مسجدوں کے اندر تصویروں والے اشتہار نظر آتے ہیں اب دائیں بھائیں گھومیں مسجدوں میں جا کے دیکھیں مسجدوں کے اندر لگے ہو حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت کا تحانہ نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھیں اور شیطان کے وار سے بچیں شیطان کسی کو بھی آکے گمرا کر سکتا ہے اور کوشش کریں کسرت سے استقفار پڑھیں کسرت سے تعبوز پڑھیں اور خصوصاً یہ پیغام ہے چونکہ ابھی ربیل اول شروع ہونے والا ہے ہم انشاءاللہ اس میں تفصیل سے ذکر کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھرہ کیسا تھا آپ کی سیرت اور صورت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ انفرادی طور پر ہم بھی پڑھیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے تو ہمارا دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ حضور کیسے تھے تو ہم یہ نہ کہیں بھی میں نے کونسا دیکھا ہے حضرت عویس کرنی کی بات ذہن میں رکھیں حضرت عویس کرنی کی بات صحابہ ہے اور حضور کا پیغام دیا اور کہا جی حضور نے فرمایا میری امت کے لئے دعا کریں حضرت عویس نے بڑا عجیب سوال پوچھا وہ کہنے لگے حضور نے بیجا ہے آپ کو کبھی حضور کو دیکھا بھی تھا وہ آنے والے کہیں ہم نے ان کے علاوہ دیکھا ہی کیا ہے تم پوچھتے ہو حضور کو دیکھا ہے حضور کے علاوہ دیکھا ہی کیا ہے ہم نے تو کہلنا کہ اچھا دیکھا ہے تو پھر بتاؤ کیا دیکھا ہے جو دیکھنے والا ہے نا وہ بتائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے کیا دیکھا ہے اب بتانی لگے تو حضرت عویس کہتے ہیں ابھی اتنی دور نہیں میرے دو سوال ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کے عبروں کے جو بال ہیں ان کی گنتی کتنی ہے عبروں کے جو بال ہیں ان کی تعداد کتنی اور ایک روایت میں آیا عبروں کے جو بال ہیں یہ جڑے ہوئے تھے یا ان میں فاصلہ تھا تو وہ کہنے لگے اس طرح کا اور کبھی ہم نے کیا نہیں حضرت عویس کا جو جواب ہے وہ ہمارے لئے مشرعہ ہے وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اور بتا ہی نہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے اور صورت بیان کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ سامنے ہو کوئی کوئی دیکھا جائے انسان سن سن کے صورت یاد کر لیتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دلچسپی ہو شوق ہو اور یقین کریں کائنات کے مشغلوں میں سب سے بڑا مشغلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور صیرت کا مطالعہ کرے دعا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل کے توفیق دے و آخر دعواجہ اور الحمدللہ